سو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے سٹور پر ایمیل مارکٹنگ کر کے اپنی سینز ڈبل اور ڈرپل کر سکتے ہو اب بیسیکلی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ ایمیل مارکٹنگ ہوتی چاہے وائی اس ایمپورٹنٹ اس کے بیریفٹس کے اور میں ایک چھوڑا سا ٹیٹوریل دوں گا جے ہاو یو کن ڈو اٹ اور لاس میں میں آپ کو ایک سٹریٹیجی بتاؤں گا جو کہ بڑے 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 برینڈز اور ایک کارمرس سٹور وہ ایمیل مارکٹنگ سٹریٹیجی اپنے سٹور پر کرتے ہیں آپ اسے گوللین سیکرٹ سٹریٹیجی کیا لو یہ کچھ بھی کیا لو اور وہ سٹریٹیجی لوگ زیادہ اتنی شیئر نہیں کرتے کیونکہ جو ایک سٹریٹیجی آپ کو سیلز بنا کے دے دی ہے وہ برینڈز اور وہ ایک کارمرس سٹور وہ آگے یوٹیوب پر فری کیو نالیج دیں وہ اپنی مارکٹ کیو سٹریٹ کریں تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتا اور اسی لیے ایمیل مارکٹنگ بہت انڈر ایٹڈ سٹریٹیجی ہے اس کے بارے میں لوگ اتنا بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے سٹور پر کرتے ہیں اور سیلز جنریٹ کرتے ہیں فیس بک ایڈز، ٹک ایڈز، اس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اگر ایمیل مارکٹنگ کو کمبائن کر دیتے ہو تو جو آپ کو ریزلٹس آتے ہیں جب پروفٹس جنریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی فیس بک ایڈ سے دوسرے ایڈ پریکٹ فرم سے جنریٹ نہیں ہو سکتے اینڈ پر ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو میں اس ویڈیو میں ایک سٹریٹیجی بتاؤں گا وہ ایڈ سیلز ایڈ سکلڈ ہے جو کہ ای کامرس سٹور ہے آپ ان کو ایڈ سرویس دیکھ کر آپ ان سے پروفٹ بنا سکتے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو سٹریٹیجی ان کے سٹور پر لگاؤ گے تو ان کی سینلز جنریٹ ہوگی جب ان کے پروفٹ بنیں گے تو وہ پروفٹ میں سے آپ کو بھی پیے کریں گے اس سرویس کی ڈیمانڈ کتنی ہے وہ آپ کو ویڈیو کے اندازہ ہو جائے گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ای میل مارکٹنگ ہوتی ہے ای میل مارکٹنگ دیسی کے لیے ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ٹرافک یا کوئی بھی بندہ آپ کے سٹور کو وزٹ کرتا ہے تو آپ پہلے تین سے پانچ سیکنڈ کے اندازہ آپ اس کی ای میل کیپچر کر دیتے ہو کیپچر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی سٹور پر جاتے ہو تو وہ شروع میں ایک پاپ اپ ڈیانلوگ باکس آتا ہے کہ آپ اپنے ای میل ایڈریس دے دیں اس پر یہی بھی وہ آپ کو 10% 15% آت دے رہی ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اپنے سٹور پر کر سکتے ہو لیکن موسٹ لائکلی 90% لوگ ای میل ایڈریس اپنے دے دیتے ہیں تو پھر جو آپ کے بس ای میل ایڈریس آ جاتی ہے پھر آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہو ڈیفرنٹ آفرز کے ساتھ ڈیفرنٹ سیلز کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ایک فری کی ٹرافک فری کے کسٹومرز پوٹینشل کسٹومرز ہے تو بسیکل یہ ہوتی ہے ای میل مارکٹنگ اب کیوں ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مارکٹ سٹارٹس ہے آپ گوگل کرتے بھی دیکھ سکتے ہو فیس بوک ایڈز یا ٹکٹو ایڈز آپ بلکل صحیح طریقے سے رن کرتے ہو اور پوٹینشل آڈیونس آپ کی سٹوئر پر آتی ہے لیکن اگر سو بندے نے وزٹ کی ہے سو کلکس آئے ہیں تو اس میں سے میکسیموم دو یا تین لوگ کنورٹ ہوں گے جو کہ آپ سے آرٹر پریس کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس سو ای میل ہیں جو کہ پوٹینشل ہے اور وہ آپ کی نیش سے ریلیٹڈ ہے آپ کی سٹوئر سے ریلیٹڈ ہے اب جب ان کو ای میل دیں جو کہ ان کو ٹارگٹ کرو گے ان کو ڈیفرنٹ آفرز بے جو گے جو آپ سو ان لوگوں ای میل بیچتے ہیں اس میں سے موصلہ لگی پچیس سے تیس لوگ ہوتے ہیں جو کہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ای میل مارکٹنگ موسیلی فری ہوتی ہے بہت یا تو اس کے بہت منیمال چارجز ہوتے ہیں اب آپ نے کس طرح سے ای میل مارکٹنگ کرنی ہے اگر آپ اسی کلیول بھی ای میل مارکٹنگ کی سیکرٹ ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں بتاتا ہو ایسے مور دین ایناس کنج انڈریک پروفٹس اون یور سٹور یا پھر آپ اگر ایڈا سیرس پروائیڈ کرو ای میل مارکٹنگ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ای میل مارکٹنگ کیوں جب یہ ہے اچھا تو اب میں آپ کو چھوٹا سی ٹیٹوریل دیکھ کر دیکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ای میل مارکٹنگ اپنے سٹور پر کر سکتے ہو ویسے تو ای میل مارکٹنگ کے بہت سارے سوفیر اویلیبل ہیں لیکن میں بات کروں گا ریکیپچر ڈوٹ آئیو کے بارے میں کیونکہ یہ ویڈیو نے سپانسر کیا ہے ہر یہ اس کی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بات کرنا ہوں کہ میں نے خود بھی اس کا بیگ روڈ چیک کیا ہے اگر آپ نے بھی کرنا ہے جس کو تو اس کے نیچے آئیں اور جس سی یہاں پر جو ڈیفرنٹ مارکٹنگ میں ای میل مارکٹنگ کے جو سوفیر اویلیبل ہیں ان کے بارے میں کمپیر کر کے بتایا ہوگا ہے کہ کیا چیزیں ان میں نیکیٹیو ہیں اور کیا انہوں نے اس میں امپروف کیا ہیں آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سو بیسیکلی جو بھی ٹوپ ٹیر کے کمپیر pretty مارکٹنگ کی ٹوپ ٹوپ ٹوٹ ان میں جتنے بھی نیگیٹڈیو پہنٹس ہیں انہوں نے وہ سارے نیگیٹیو پوٹ اپنے سوفیر میں دول کیا ہوئے ہیں اور سب سے بڑی sebenar ہیں کہ جو پہلے دو ہفتے ہیں وہ فری ٹرائل ہے آپ کو کوئی ایکتر ہی کسٹہ نے دے نہیں ایون کہ آپ کے کردربگٹ کی ڈیٹیلز بھی حسن stuffs آپ کو 33% off ملے گا اس کا ڈسکاونٹ کو آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اس ویڈیو کے اور کومنٹ میں بھی تو جس ڈسکاونٹ کو جب آپ نے پی کرنا ہے اب آپ نے اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے سور پر آنا ہے ایڈ ایپس پر کلک کرنا ہے بیو مور پر جانا ہے یہاں پر آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے ری کیپچر آئیو یہاں پر آپ دیکھ سبتے ہو کہ ان کی فائی سٹار ریٹنگز ہے فری پلان اویلیبل ہے آپ ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی کر سبتے ہو آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے فری پلان اویلیبل ہے اور ففٹین دے آپ کا فری ٹرائل ہے اب سے آ کر اپنے انسٹال ایپ پر کلک کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے یہاں پر ہوگے یہ آپ نے سارے سٹیپس کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ کر کے دکھا دیتا ہوں جو سب سے پہلی ہوتی ہے ای میل وہ آپ نے یہاں پر آنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے ای میل اور فون کلیکٹرز پر ٹھیک ہے آپ نے اس کو کلیکٹرز والے سیکشن پر آنا ہے اور آپ نے یہاں سے اس کو آپ ایڈٹ کر کے ٹھیک ہے اس پر میں ایڈٹ پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوتی ہے کہ جو کہ ای میل یہ وہاں ڈائلوگ باکس آپ کے سٹور پر اپیئر ہوگا جب کسٹمار آئے گا تو یہاں پر آپ اس کو ایڈٹ کر سبتے ہو اپنے کلر اپنے سٹور کے مطابق اپنی تھیم کے مطابق اور یہاں پر آپ چیز ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا 5% off of your next order یا پھر 10% off یا جو بھی آپ ڈسکاونٹ دے سکتے ہو اس طرح سے آپ نے اس کو پھر سیف کارٹ دینا اور آپ کے سٹور پر کلیکٹر بنائی یا ڈائلوگ باکس ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب جب بھی کسٹمار آپ کے سٹور پر آئے گا تو وہ آپ کو ای میل دے دے گا اس کے بعد لیٹسے کسٹمار نے آپ کے سٹور پر آیا اور اس نے ہیڈٹو کارٹ کیا لیکن آپ سے چیز پائے نہیں کی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈڈنٹ کارٹ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ شروع میں جب آپ فیس بوک ایڈس انڈ کرتے ہیں تو کسٹمار آتے ہیں لیکن وہ آخری لمحے میں اپنا مائن بلتا دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیمپین اور فلو کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے ہر پندرہ منٹ کے بعد ای میل جائے ہر تیس منٹ کے بعد جائے ہر 24 آورز کے بعد جائے اور سات دن کے بعد جائے اگر آپ فیلیس 15 مینٹ میں صرف ریمائنڈر دو کہ یوں لیفٹ دی سٹور سمٹیمز کی ہوتا ہے کہ کسٹمر سٹور پر ہوتا ہے لیکن کچھ مائنڈ میں آ جاتا ہے یا کوئی اس کو انسٹرل روم پر میسیج آ جاتا ہے وٹسپ پر تو وہ سٹور کا لنک بھی پھول جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور ہم نے خود بھی اپنے منٹ ایکسپیئینس پر دیکھا تو آپ نے کہہ کرنا ہے ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک ای میل چلی جائے گی ان سب کسٹمرز کو جینا نے ایڈ ٹو کارٹ کیا تھا کہ جنڈر ریمائنڈر ہری آپ کیا آپ چھاپ کریں اب آپ نے وہ ای میل ٹیمپلیٹ کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی ایک سیم طریقہ ہے جیسے آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے ایک کلیکٹر والی ای میل کو پھر تیس منٹ کے بعد آپ انہیں فری شپنگ آفر کر دو چوبیس گھنٹے کے بعد دوبارہ ریمائنڈر دو ٹین پرسنٹ آف کر دو پھر سات دن کے بعد دوبارہ ریمائنڈر دو اس سے زیادہ آپ ریمائنڈر نہ دو تو یہ آپ کی ہو جائے گی ابنڈنٹ کارٹ کی ای میل جب دوسری ای میل آپ نے بھیجنی ہوگی سیکوینس آپ کا ہوگا ای میل کا وہ ہوگا آپ کا پوست پرچیز کا پوست پرچیز میں کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر نے آپ کے سٹور پر آرڈی آرڈر پیس کر لیا آپ نے اس کو شپ کر دیا اب یہ جو کسٹمر ہوتا ہے بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ جو آپ کا کسٹمر ہے یہ دوبارہ بھی آپ سے بائی کر سکتا ہے رادر دین کہ آپ نیا کسٹمر فیس بوک ایرٹس کے تھوڑ لاؤ اس کو کنونس کرو تو وہ کافی ٹائم لے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک پوست پرچیز پر آنا ہے اور یہاں پر اپنے ای میل سیکوینس اپنا ایکٹیویٹ کر دینا ہے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد جب آپ کا آرڈر شپ کر دیا آپ نے اس کو ایک ہفتے کے بعد یا ای میل تین ہفتے کے بعد یا چھے ہفتے کے بعد جائے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ویری سیمپل ہے آپ ڈسکاؤنٹ کوٹ دے سکتے ہو آپ کے سٹور پر اگر کوئی نئی پروڈکٹس ہے یا آپ اس کے بارے میں کسٹمر کو اپڈیٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے کسی بڑے برینڈڈ سٹوری آئی اگر آپ نے اپنے اگر دراز سے بھی بائی کیا تو آپ کو اور وہ سٹورز ہر ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد آپ کو کوئی نئی ای میل پیشتے رہتے ہیں بیکوز دین نو آپ کو کنونس کرنا ٹو بائی دے پروڈکٹس ہے مور کسٹ فرینڈلی دن کہ وہ کسی نئی کسٹمر کو کنونس کرے سو دیتس وائی ان دس ٹرٹیجی ورکس میبھی آپ بائی نہ کرو لیکن آپ کی طرح کریور لوگ ہوں گے جو کہ بائی کر رہے ہوں گے اگر سو کو آپ ای میل بھیجھتے تو ٹرٹی پرسنٹ پیپل کنورٹ وہ بائی کرتے ہیں ایکشن کرتے ہیں آپ کی ای میل کے بعد جو بڑے 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 بیرینڈ سٹورز ہوتے ہیں دی آر ہائیرنگ پیپل کو دو دیس ٹاسکس دونٹ ٹیک ٹیس ٹاسک نائٹ یہ ایٹسلف ایک سکل ہے جس کی بہت این پورٹنس ہے اب لیٹس سیر یہاں پر ایٹسلف اس آفرر کو اتنا مشکل نہیں ہے سیٹ کرنا بہت چیز آسان ہے آپ نے ہیٹ کمپین کر کے یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کر کے کیمپینز لائف کر دینی ہے اور وہ پھر آٹومیٹکل ہی بچلتی رہیں گی لیٹس سیر اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتے ہیں آپ کہیں بھی سٹک ہو جاتے ہو تو آپ یہاں پر آگے ان کی سپورٹ پر بات کروں گے اپنے ایشو بتاؤ گے اور وہ سوال بیٹس پر یو اس سمپلی ایس در کوئی تا مشکل نہیں ہے اب میں آپ کے ساتھ وہ گولڈن سیکرٹ سٹرٹیجی شیئر کروں گا جو کہ بہت بڑے برینڈ سٹورز بکرتے ہیں ایوین مائی سیلف اور وہ آل فیموس برینڈز بکٹے ہیں فیس بوک ایڈز وہ کٹے کرتے ہیں دی دونٹ ڈو کنورجن ایڈز وہ ترسک اویرنس ایڈز بناتے ہیں اپنے فیس بوک ایڈز پر جو کہ آپ کو بہت چیپ پڑتی ہے اس کمپیر تو جب آپ کنورجن ایڈ کرتے ہیں یہاں ٹرافک ایڈ رن کرو گے اس سے کیا ہوگا ایک ٹاپ کی قوس کام ہوگی آپ کے سوال پر ٹرافک گائے گے آپ ان کی ایمیل کی پچھر کر لوگے اور آپ ان کو ایمیل سے کنورجن کرو گے یہاں ٹراٹیجی ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یہاں ٹرافک گائے یہاں ٹراٹیجی ہوگا آپ کو پچھر کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں بھی کرنی آپ کو پروائید اس سرائس اس کا فریلانسنگ اور اس کی اندازہ ہو جائے گا آپ کو پڑھ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم پر سرچ کرتے ہیں لوگوں ڈیسائن کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا دو لاکھ لوگ آفیلیبل ہیں اس سرویس کو پروائیٹ کر رہے ہیں جو اب لیٹسے اگر ہم بات کرتے ہیں ایمیل مارکٹنگ کے بارے میں جو کہ الیسرٹ ڈیمانڈ اس کی بہت جاد ہے بیکوز ایٹ برنگز منی آن دے ٹیبل اور اگر آپ یہاں پر کامپیٹیشن دیکھو تو ایٹس جسٹ سکس تھاؤزن ایمیل اگر ہم کپی ریٹنگ کے پر بھی کر لیتے ہیں تو یہ دو کیورڈ ہیں جس پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گئی سکتے ہیں اور یہاں پر اس سرویس میں پاکستانی گئی بہت کام ہے کیونکہ یہ دو کیونکہ کہ آپ کو ذکی quemاندین سکتے ہیں تو آپ کو پر آپ کو کامپیٹیشن درہی ہے یہاں پہ رہا ہے اور یہاں پہ لگتا ہے تو یہ سیارے بھی شارہ جو چیٹے ہیں تو یہ پہ لیکنے جب دیکی ہے لیکنے وقت کو تے رویڈ تو تو یہاں پہ لگے تو آپ دیکھر کرتے ہیں تو شکر مزید یہاں پہ لگے اور اوائل دیسکانت